بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب یوز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ٹپ ہے آج پر آپ کو ایک ٹپ دینے والی ہوں کہ ہری مرچوں کو کیسے سیب کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر لیں پہل ایکن کو دبا لیں تاں کے تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں ٹھیک ہے اور یہ ہری مرچیں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سبزی لینے چاہتے ہیں بزار سے تو ہری مرچیں بہت ساری ملتی ہیں ساتھ میں بندہ ڈالوا لیتا ہے جی دس کرال دیں اب ایسے بھی وہ سبزی والے اکسر سبزی لیں تو ڈال دیتے ہیں ایسے فری میں ٹھیک ہے دھنیا بھی اور مرچیں بھی تو یہ اس طرح کرتے کرتے میں زیادہ مرچیں ہمیز کرتے تو ہیں لیکن اس طرح کرتے کرتے کافی زیادہ کٹھی ہو گئی ہوئی تھی مرچیں تو اس کو حراب کر پھینکنے کی بجائے آپ لوگ اس کو پیسٹ بنا لے اور سیو کر سکتے ہیں میں اسی طرح پیسٹ بنا کے ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے زیادہ کٹنگ میں مسئلہ نہیں ہوتا کہ کٹنا پڑے گا کچھ کے ہاتھوں میں ایچیں گ ہوتی ہے کٹتے وقت ہری مرچیں اور ویسے بھی ٹائم کی تھوڑی سیوڑی ہو جاتی ہے ویسے بھی آپ آگے ہیدہ آ دی ہے تو آپ لوگوں کو ٹائم سیوڑنگ کی ضرورت پڑے گی مرچیں گے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ہری مرچے لے اس کے لئے میں نے پیچے سے دیکھیں ان کی ڈنڈلیاں نکال کے تو اچھے طرح سے میں نے ان کو دھو لیا ہے دھو کی سکا لیا ہے اب میں ایک بلینڈر لے لی ہوں بلینڈر کے اندر اس میں ساری مرچوں کے ایڈ کر رہی ہیں دھویا میں نے اچھے طرح سے سکا لیا ہے میں نے ان کو دیکھے ڈال دیں اس کے اندر ڈال کے بلکل تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو سرکہ ڈال سکتے ہیں سرکہ نہیں تو پانی ڈال لیں اگر آپ سرکہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ سرکہ ڈال سکتے ہیں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں پائٹ فینرگرز جو گھر میں آم جوس کرتے ہیں ہم لوگ کھانوں وغیرہ اور آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی ویوز یہ دیکھیں ڈھڑی مرچے ہم نے پیس لیں اچھے طریقے سے یہ تو سب کو پتا ہے بلینڈر میں ڈالیں گے اس کا پیسٹ پان جائے گا اور ہم اس کو یوز کر سکیں گے لیکن یہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کو کیسے مطلب آپ نے اس کو سیف کیسے کرنا ہے کچھ لوگ اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں تو تھوڑے دل میں یہ حراب ہو جاتی ہیں آپ اس کو فریج میں نہیں رکھو گے آپ اس کو اس طرح کی آئس کیوب سٹریلیں گے اور آپ اس میں اس مجمائیں گے اس کو ٹیوب میں اس طرح ڈالتے جائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے ایک ایک سپون کر کے تھوڑا سا ٹھیک سا پیسٹ آئیے زیادہ میں نے اس کا مکسچر سا پیسٹ نہیں بنایا کیونکہ وہ زیادہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا اس طرح بنایا ہے کہ ہری مرچے پتا چلے کہ ہری مرچے ہیں اور جب ہم گھانٹی میں ڈالیں تو ان کا ٹیسٹ بھی آئی یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ پیسٹ بنا لو پتلا سا تو ان کا ٹیسٹ ہی نہ آئی اس طرح ہم ون بائ ون کر کے ساتھ ہی لگا لیں گے اور اس کو ہم جمع دیں گے جب یہ اچھی طرح سے جم جائے گا اچھے طریقے سے تو ہم جیسے آئیس کیوبز نکال کے تو پیکٹ میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں ویسے ہم اس کو بھی ڈال کے ایک پیکٹ لیں گے اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے رکھ لیں گے اور جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم ایک کیوب نکالیں گے اور اس کو یوز کریں گے اور یہ آپ ایک ماہ دو ماہ جب تک چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں ٹائم سیونگ بھی ہوگی آپ کی اس کے ساتھ اور جب بس نکالا جلدی سے کٹنگ کی ضرورت نہیں ہے نکالا اور جلدی سے آپ نے اس کو ہانڈی میں ڈالا میں اسی طرح کرتی ہوں ہری مرچوں کے ادھرکی اور لسن کے اسی طرح کہ میں پیسٹ بناتی ہوں اور اسی طرح کیوبز بناتی ہوں ایک ایک کیوبز ٹالا اور کھانا بن گیا اگر زیادہ کھانا بنا رہے ہیں تو اس میں دو کیوبز ٹال دی ہے اسی طرح میں لسن کے بناوں گی اور اسی طرح میں درک کے بھی پیسٹ بناوں گی ادھرک لسن میں اکٹھا پیسٹ لیتی ہوں اسی طرح بلینڈر میں اور ان کے بھی اسی طرح کیوبز بناتی ہوں اور بنا کے اس کو میں فریز کر لیتی ہوں ایسے اسیم ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی ایسے کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور مجھے کمنٹس کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے اور اچھی لگے تو کمنٹس ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح one by one ہم سارے ریڈی کر لیں گے اس کو اور اس کو ہم فریز کر دیں گے جب یہ اچھی طرح سے جم جائے گا پھر شاپر میں ڈال کے اس کو باندھ کے رکھ لیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک کر سبکرائب کرنا نہ بھولے گا اپنا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی